بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے مطالف کہ عالم ہم لکتاب اللہ عمر بن خطاب کہ تمام صحابہ اکرام میں اگر کتاب اللہ کا اسی کو سب سے زیادہ ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بحر العمہ حیدر العمہ بحر القرآن بحر العلوم ان کے بہت سے علقاب ان کی راہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے اور سمجھنے والے اور اس کا علمہ رکھنے والے حضرت عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے صفات پائی ان میں صخابت کی صفت سب نے حاصل کی مگر ان میں سب سے زیادہ عشقہ حضرت کوئی سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے وہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام میں تب سے خوشتبہ غریفتبہ حضرت عمر بن عاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داہیت العرب عرب کی اقل مندر اقل منترین انسان کے علاقے یہ صحابہ اکرام سے متعلق وہ دیکھا کرتے تھے حضرت عمر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار گستار چال ڈھال حرکت و سکون ہر چیز کو مکمل طور پر اپنایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سے یہ دیکھنا ہو تو حضرت تمہیں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کی طلب پر یہ چیز اللہ سے انہوں نے مانگی اس کے لئے کوشش کی محنت کی جد و جہد کی اللہ سے مانگتے رہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صفت رتا فرما دی جیسے انہوں ظلموں میں میں نے ارس کیا تھا کہ حضرت 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 عزیز صاحب ان کو اپنے پیر و مرشید سے کوئی رشتہ نہیں کوئی نسلی تعلق نہیں لیکن بالکل کوپی ایک بھی سری شکل و شباہت مکمل دور تمہارے وارش صاحب نور اللہ مرفض ہو سولہ سال تک صرف ایک کمرے میں رہے نہ یہاں سے ادھر سے بہا نکلے نہ ادھر سے بہا نکلے نہ ادھر سے بہا نکلے تارک الدنیا نہ ان کو کھانے کی حاجت نہ سینے کی حاجت نہ لباس کی نہ بسکر کی کسی بھی چیز کی اور بڑی مشکل سے ہم نے بھی کوئی بچپن میں لے کر رہا تھا تو گھنٹوں دروازہ پر کھڑانے کے بعد مشکل سے کھول دے کبھی جی چاہا تو دروازہ کھولا تو تمہاری سیدار بچا دے تمہارے بچے تو کبھی کہتے ہیں بھاڑ میں جیسے جیسے حالانکہ سالہ سال کے بعد کبھی رہا ہوں کبھی دروازہ کھولتے تھوڑی دیر کے تو بلکل ساری کھول دنیا تو اندر ان کا جو سولہ سال پہلے کا لباس تھا وہی سپڑے وہی لونگی وہی سمیر اور وہی زمین پر پڑے رہے تھے اور جو اس زمانے میں پہلے جو انہوں نے دکان کی تھی بڑے سپڑے ستاجیہ سے پورے علاقے جو سب سے بڑے ستاجیہ تھے تو وہ اس وقت کسی نے گھر میں بچی کچی ڈجوے وغیر آکھے تو ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ ان سب کو جمع کرتے گھر میں اپنے سامنے کس کا ڈکچن اس پر رکھتے اس کو ساف کرتے اس پر ڈالنے بھی کوشش کرتے سپسٹی نائن میں جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئی تو معلوم تھا کہ ہمارے والی صاحب کے پیرو مرشیت وہاں مکہ مکرمہ حضرت کر گئے حضرت عقیقان آزر حکور صاحب وہاں جب انہوں کو دیکھا ہم نے تو پہلی نظر دیکھتے ہی میں سوچنے لگا اللہ اکبر یہ برسوں ہو گئے ان کو حضرت کر کے یہاں آئے ہوئے اور یہ کہیں دیہار اور بنگال کے تھے اور ہمارے والی صاحب صورت کے لیکن بالکل ایک خلیہ اور لباس بھی اجید یہ بہت بڑے علام جب حضرت منابضل غفور صاحب ہمیں بجرات میں تھے تو میں سمجھتا ہوں ان کی کتابوں کو دیکھ کر کہ شاید ان سے بڑا عالم نہیں تھا اس علاقے سمام مدرسوں میں سوی جوڑی کتابیں ان کی لئے تو کتابیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے ان کے پاس یہ کتابیں سنکہ ہی کیا ہوئے مگر ان کو دیکھا کہ پھر ایک جنگیا پہنہ ہوئے اور اندر صرف ایک بنیان جنگیا اور بنیان دو چیزیں لباس کی اس نے بڑے علام ان کو کوئی کروان نہ اس کا رنگ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کون سے رنگ کا جنگیا ہے اور کھانے جینے کا بھی یہی حال والد صاحب کی طرح سبن کو تارے کے دینے بڑی تفسیر ہے میں اسے بھی یہ کہنا کہتا تھا کہ جو حرکت والد صاحب گھر میں اس ڈبے کا ڈکن اس پر کیا گر سے تھے تو ان کا بھی مشغلہ یہی تھا وہاں مکہ مقرمہ میں کہ لوگ جو دودھ کے پوڑل کے بڑے بچوں کو دودھ پرانے کے لئے خرید تھے کہ سینک دیتے ہیں خالی ہونا کا تو ان کو اکتا کر رکھا جا کوئی سینکنوں کی تعداد میں چلنے کی بھی جگہ نہیں ان کے کمرے میں تو جب کمرے میں داخل ہو جائے رباط کی جس میں جرد حجم اللہ اللہ صاحب مہدر مکیر امت اللہ علیہ قیام راہ رباط آغا علماء اس میں مقیم تھے تو وہاں جا دے دو ساتھ جدے بڑے غور سے ایک یہاں سے نکالا ایک وہاں سے نکالا رکھ کر وہی کام والد صاحب اس کا دکھان پھر اس کا حالانکہ دونوں میں پچیس سال سے زیادہ جسے حجرت کر کے گئے آپ اس میں نہ کوئی خطوں کی شابت نہ کوئی تعلق نہ سے واسطہ تو کام بھی ایک شکل بھی ایک اور پھر کہ دنیا ہر طرح سے مکمل طور پر اس میں بھی جن کل ایک نہ ان کو بھی لباس کی ضرورت نہ دستر کی ضرورت نہ کھا